ہلو فرینڈز بیلکم بیک ٹو می چینل فرینڈز جب کوئی اینیمل اپنے گھر میں ہم لوگ لاتے ہیں اسے اپنا پالتو بناتے ہیں تو اس کے کچھ ریجنس ہوتے ہیں دنیا میں خرگوش کے علاوہ بھی بہت سارے پالتو جانور ہیں کوئی کتہ پالنا پسند کرتا ہے تو کوئی بلی کوئی توتہ پالتا ہے تو کوئی مچھلیاں ایسے ہی نہ جانے کتنے ہی پالتو جانور ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنے گھروں میں رکھنا پسند کرتے ہیں کسی بھی جانور کو اپنا پیٹ اینیمل بنانے سے پہلے ہر کوئی یہ جرور سوچتا ہے کہ ہمیں اس جانور کو اپنا پیٹ اینیمل کیوں بنانا چاہیے اور کیوں نہیں بنانا چاہیے ہر جانور میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم خرگوش کے بارے میں جانیں گے ایٹ ایسے ریجنز جن کی بجے سے لوگ خرگوش پالنا پسند کرتے ہیں اینڈ سیبن ایسے ریجنز جن کی بجے سے لوگ خرگوش کو پالنے سے بچتے ہیں ویڈیو بہت زیادہ انٹریسٹنگ اور نولیجبل ہونے والی ہے سو پلیج ویڈیو کو اس کے مت کرنا پورا اینڈ تک دیکھنا ویڈیو پسند آئے تو پلیج ویڈیو کو لائک اور چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کر لینا جس سے کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سب سے پہلے جان لیتے ہیں ان ایٹ ریجنز کو جن کی بجے سے لوگ خرگوش کو پالنا پسند کرتے ہیں ریجن نمبر بن خرگوش بہتی کیوٹ اور بہت پیارے سے ہوتے ہیں اتنے سندر ہوتے ہیں انہیں دیکھتے ہی انہیں گود میں اٹھانے کا اور ان کے ساتھ کھیلنے کا من کرتا ہے ہر کوئی ان کی سندرتہ پر موہد ہو جاتا ہے اور ایک بار کو جرور سوچتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں ریجن نمبر دو خرگوش بہتی وفادار ہوتے ہیں سب سے زیادہ وفادار جانور کتے کو مانا جاتا ہے بٹے ریبٹ بھی وفادار ہوتے ہیں اگر یہ اپنے اونر سے اچھے سے بانڈ ہو جائے تو یہ اپنے اونر کی ہر فیلنگز کو سمجھتے ہیں انہیں بہت اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ کب ان کا مالک سیڈ ہے اور کب ہیپی ہے آپ کی خوشی میں آپ کا ریبٹ خوش ہوتا ہے اور آپ کے دخ میں دخی بھی ہوتا ہے اگر ریبٹ اپنے مالک سے بہت اچھے سے بانڈ ہوتا ہے تو اگر اسے اس کے مالک سے الگ کر دیا جائے تو نا کے برابر چانس ہوتے ہیں کہ یہ جندہ رہ پائیں ریجن نمبر تھری خرگوش جتنا پیارا اور سندر ہوتا ہے اتنا ہی وہ ساف سترا بھی ہوتا ہے خرگوش کو گندہ رہنا بلکل پسند نہیں ہوتا ہے وہ دن میں کئی بار خود کی گرومنگ کرتا ہے خرگوش سے کسی بھی طرح کی کوئی گندی اسمیل بھی نہیں آتی ہے اسے آپ اپنے ساتھ اپنے بیٹ پر بھی سلا سکتے ہیں ریبٹ کی پوٹی بھی ایک دم ڈرائی ہوتی ہے جو جھاڑو لگانے سے ہی ساف ہو جاتی ہے ریجن نمبر فور خرگوش کی ایک بہتی اچھی عادت ہوتی ہے کہ اگر خرگوش کو لٹر ٹرینڈ کرا دیا جائے تو وہ اپنے لٹر بوکس میں جا کر ہی سوسو پوٹی کرتے ہیں لٹر ٹرینڈ ریبٹ کبھی بھی آپ کے گھر کو گندہ نہیں کرتے ہیں ریجن نمبر فائب خرگوش کی اچھائیوں کی لسٹ میں ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی شانت اینیمل ہوتے ہیں وہ دوسرے جانور جیسے کتے بلی یا چڑیوں کی طرح کوئی آواز نہیں نکالتے ہیں جس سے گھر میں کسی کو بھی ڈسٹرمنیس نہیں ہوتی ہے اور یہی کارن ہے کہ جن لوگوں کو اپنے گھر میں اینیمر رکھنا پسند نہیں ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی خرگوش کیلئے منع نہیں کر پاتے ہیں ریجن نمبر سکس خرگوش کی ایک اچھائی اور ہے اور وہ ہے کہ ریبٹ ہر بھی بورس ہوتے ہیں وہ کیبل گھاس فل اور سبجیاں ہی کھاتے ہیں جو بہت ہی ایجلی مل جاتی ہیں تو خرگوش کو کوئی بھی پال سکتا ہے جو لوگ شاکہ ہاری ہوتے ہیں تو وہ لوگ اور جانوروں جیسے کتے یا بلی کو نہیں رکھ سکتے ہیں بٹر ریبٹ کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ریبٹ کا فوڈ اور ارنج کرنے میں انہیں کوئی دکت نہیں ہوگی ریجن نمبر سیون خرگوش بہتی انٹیلیجنٹ جانور ہوتا ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ اسے گھر کے سارے بندوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون کیسا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کون اسے اگنور کرتا ہے کون اسے پیار کرتا ہے کون اسے دل سے پیار کرتا ہے اور اس کے سارے کام کرتا ہے اور کون ایسا ہے جو اسے بس ایسا ہی لیا دیا والا پیار کرتا ہے اور یہی ریجن ہے کہ خرگوش گھر میں کسی کسی بندے سے بہت زیادہ بانڈ ہوتا ہے اور کسی کسی کو وہ کارتا رہتا ہے کہ ریبٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کب اس کا آنر گھر آتا ہے کب باہر جاتا ہے کب ڈنر ٹائم ہے اور کب لنچ ٹائم ہے ریجن نمبر ایٹ خرگوش کی ایک اچھا یہ بھی ہے کہ خرگوش کے دل میں اپنے آنر کے لیے جو پیار ہوتا ہے جو فیلنگز ہوتی ہیں اسے وہ چاٹ کر جاہر کرتا ہے جب ریبٹ اپنے آنر سے پیار کرتا ہے اس پر ٹرشٹ کرتا ہے تو چاٹ کر اپنا پیار بتاتا ہے جو کہ ریبٹ آنر کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو فرینڈز یہ تو خرگوش کی اچھائیاں تھیں یہ ایٹ ریجن تھے جن کی وجہ سے لوگ خرگوش کو پالنا پسند کرتے ہیں اب وہ بات کر لیتے ہیں انہوں سیبن ریجن کی جن کی وجہ سے لوگ خرگوش کو پالنا پسند نہیں کرتے ہیں تو ریجن نمبر بن خرگوش کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جیسے کی لٹر بوک ساف کرنا خرگوش کے وارٹر بول اور فوڈ بول کو ساف کرنا خرگوش سے گھاس کھاتے ہیں اور اس سے سب سے زیادہ گندگی ہوتی ہے تو اس کی صاف صفائی کرنا خرگوش سے دن میں کئی بار کھانا کھاتے ہیں تو خرگوش کو بار بار کھانا بھی دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ خرگوش کے فر میں کنگی کرنا خرگوش کے نیلز کٹ کرنا خرگوش کی پوری گرومنگ کرنا اس میں بھی کافی ٹائم لگ سکتا ہے تو جو لوگ اپنے خرگوش کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے تو وہ خرگوش کو پالنا پسند نہیں کریں گے ریجن نمبر ٹو خرگوش کے چبانے کی عادت خرگوش کے چوکنے کی جو عادت ہے وہ ریبٹ آنر کو بری لگ سکتی ہے خرگوش گھر کے کئی سامان کتر دیتے ہیں جیسے صوفا سیٹ بودن فنیچر وائرز چارجر کے پن جوتے اور چپل بغیرہ خرگوش گھر کے پیڑ پودھوں کو بھی کتر دیتے ہیں ریجن نمبر ٹھری خرگوش ایک پرے اینیمل ہے یعنی کی بہتی جلدی شکار ہونے والا جانور کوئی بھی پریڈیٹرز آسانی سے ان کا شکار کر سکتے ہیں خرگوش اپنا بچاؤں نہیں کر پاتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے اور یہی ریجن ہے کہ خرگوش کو گھر میں بند کر کے رکھنا پڑتا ہے ہم اسے باہر گھمانے نہیں لے جا سکتے جس طرح اور پالتو جانور جیسے کتے یا بلی کو لے جا سکتے ہیں خرگوش بہتی زیادہ ناجک اور ڈرپوک جانور ہوتا ہے اس لئے اس کی ایکشٹر کیر کرنی پڑتی ہے خرگوش کو چھوٹے بچوں کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتے یہ بہت زیادہ رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھی انہیں بہت زیادہ چوٹ پہنچا دیتے ہیں خاص کر جو سمال بیبی بنیز ہوتے ہیں انہیں بچے تھوڑا کس کر پکڑ لیتے ہیں یا پھر نیچے گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی موت بھی ہو جاتی ہے خرگوش سال میں ایک بار اپنے پرانے والوں کو نکالتے ہیں اور نئے وال آتے ہیں تو جب ریبیٹ اپنے والوں کو گرا رہے ہوتے ہیں تو اس سمعے ریبیٹ آنر کو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ جب بھی خرگوش کو پکڑا جاتا ہے تو اس سمعے ان کا بہت سارا فر کپڑوں پر ہی رہ جاتا ہے جو کافی ایریٹیٹ کرتا ہے کھانے پینے کے سامان میں بھی خرگوش کا فر چلا جاتا ہے ریجن نمبر سکس خرگوش بہتی پیارا سا اور بہتی سوفٹ اینیمل ہوتا ہے اسے دیکھتے ہی اسے گود میں اٹھانے کا اور اسے پیار کرنے کا من کرتا ہے بٹ اسے ریبیٹ کی برائی کہہ سکتے ہیں کہ ریبیٹ کو گود میں آنا بلکل پسند نہیں ہے جیسے ہی خرگوش کو گود میں اٹھایا جاتا ہے وہ گود سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے جب تک ریبیٹ سے ایک اچھی بارننگ نہ کی جائے وہ گود میں نہیں آتے ہیں لیکن ریبیٹ سے بارننگ کرنے میں کافی سمیہ لگ جاتا ہے ریجن نمبر سیبن خرگوش اپنے بچاؤں کے لیے اپنے آنر پر ہی نرور رہتے ہیں وہ شکاری جانوروں سے اپنا بچاؤں نہیں کر سکتے ہیں تو فرینڈ سے یہ خرگوش کی کچھ برائیاں تھی کچھ ریجن تھے جن کی وجہ سے لوگ خرگوش کو پاننا پسند نہیں کرتے ہیں بٹو خرگوش کی اچھائیوں پر خرگوش کی برائیاں ہاں بھی نہیں ہیں خرگوش کی کیبل ایک اچھائی ساری برائیوں پر ہاں بھی ہے اور وہ ہے خرگوش کی بہت زیادہ سندرتہ اس کی سندرتہ اس کی معصومیت کے آگے ریبیٹ آنر ساری برائیوں کو بھلا دیتے ہیں اس و بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ